مرسلہ لائے رفاہ در رحیم ڈیر سوڈنس ویلکم بیک تو مائیوٹوڈ چینل اور آج ہم جو ایف بی ٹی کا سوال لے کے آئے ہیں وہ کیا ہے چلتے ہیں کوششن کی طرف دیکھتے ہیں کیا ہے یہ تو which of the following would normally increase demand of a product کہتا ہے demand کب بڑھ جائے گی کب demand increase ہوگی product کی تو demand کب بھی increase ہوتی ہے آپ کو بتا ہے supply demand کا concept بھی آپ نے ضرور پڑھ رکھا ہوگا fpt میں تو دیکھتے ہیں demand کب بڑھے گی number one consumer expecting the price of the product to fall in the future دیکھیں جب رات کو ہم پافیستانی تو بہت اچھے سمجھتے ہیں یہ باقی جو لوگ سن رہے ہیں باقی ملکوں کے جو لوگ سن رہے ہیں انہوں کی یہ example نہیں ہے ہمارے ہاں ہر 15 دن بعد پرٹول کی فیول کی پرائسز بڑھ جاتی ہیں پرائسز انکیز ہونے لگتی ہیں تو لائنیں اور لمبی ہو جاتی ہیں لوگ اور زیادہ لائن میں جاتے ہیں demand بڑھ جاتی ہے اور جب ہمیں یہ لگے کہ پرائس کم ہونے لگی ہے حکومت نے یہ announce کر دیا رات 12 بجے پرٹول کم ہو رہا ہے پرائسز فیول کی کم ہو رہی ہے تو اب کوئی بندہ بھی فیول ڈلوانے کے لیے نہیں جائے گا تو اس کا مطلب کنزیومر ایکسپیکٹنگ دی پرائس آف دی پروڈیکٹ ٹو فال ایکسپیکٹنگ دی پروڈیکٹ ٹو فالا دی پرائسز فیول کی کم ہو رہی ہے آپ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کیا ہو جائے گی اس کی وجہ سے ہی کیونکہ ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ آنے والے ٹائم میں آنے والے ٹائم میں پرائسز کام ہو رہے ہیں بی اوشن پر چلتے ہیں ایک انکریس jest in demand for complementary product جو آپ complementary products دیتے تھے complementary products ث deixar جو آپ Erfahr بھی دے رہے ہیں اس کی ڈیمانڈ بڑھ گی جسو مطلب کیا ہے آلٹیمیٹلی جس چیز کے ساتھ آپ دے رہی ہیں اس کی ڈیمانڈ بھی بڑھ گئی تو یہاں بھی correct option ہے عدیتہ کے لیے آگے بھی چلتے ہیں کیا C اور D ہمیں کیا دکھاتا ہے ہم کس رخ جائیں گے دیکھتے ہیں C کی طرف a fall in the price of a substitute product اگر آپ کی substitute کی price کم ہوئی ہے تو آپ کی demand کیسے بڑھ سکتی ہے ہر بندہ اس substitute کی طرف اس دوسری product کی طرف جائے گا اس کو لینے جائے گا تو آپ کی product کی demand بڑھے گی نہیں کم ہو جائے گی last option دیکھتے ہیں an increase in the price of the product آپ نے دیکھا ہوگا جب prices بڑھتی ہیں تو demand کم ہو جاتی normally ان کا کیا relation ہوتا ہے inverse relation ہوتا ہے جیسے جیسے prices اوپر جا رہی ہیں demand کم کھلتی جا رہی ہیں تو ہم نے کیا بتانا تھا ہم نے بتانا تھا کہ demand increase کب ہوگی تو demand کب increase ہوگی B is the correct option کہ جب complementary product کی demand بڑھے گی تو جو mean product ہے اس کی demand بھی بڑھے گی کیونکہ وہ اس کے ساتھ linked ہے امید ہے کہ آپ کو یہ سوال بھی سمجھا گیا ہوگا نیسٹ question کے لیے پھر آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے اور بہت جلد نیا question کے ساتھ دوبارہ اسی screen پہ اسی چینلی پہ آپ مجھے دیکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام 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 علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی